5. مندر کے بنانے کی تیاری اور سور نگر کے ہرام راجہ نے اپنے دودھ سلیمان کے پاس بھیجے کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہاں ابھیشکت ہو کر اپنے پتا کے ستھان پر راجہ ہوا ہے اور دعوت کے جیون بھر ہرام اس کا مطر بنا رہا اور سلیمان نے ہرام کے پاس یوں کہلا بھیجا کہ تجھے معلوم ہے کہ میرا پتا دعوت اپنے پرمشور یہوا کے نام کا ایک بھون اس لیے نہ بنوا سکا کہ وہاں چاروں اور لڑائیوں میں تب تک بوجھا رہا جب تک یہوا نے اس کے شترون کو اس کے پاوتلے نہ کر دیا پرنتو اب میرے پرمشور یہوا نے مجھے چاروں اور سے وشرام دیا ہے اور نہ تو کوئی ویروتی ہے اور نہ کچھ وپتی دیکھ پڑتی ہے میں نے اپنے پرمشور یہوا کے نام کا ایک بھون بنوانے کو ٹھانا ہے ارثات اس بات کے انصار جو یہوا نے میرے پتا دعوت سے کہی تھی کہ تیرا پتر جسے میں تیرے ستھان میں گردی پر بیٹھاؤں گا وہی میرے نام کا بھون بنوائے گا اس لیے اب تو میرے لیے لبانون پر سے دیوداروں کاٹنے کی آگیا دے اور میرے داس تیرے داسوں کے سنگ رہیں گے اور جو کچھ مجدوری تو ٹھہرائے گا وہی میں تجھے تیرے داسوں کے لیے دوں گا تجھے معلوم تو ہے کہ سیدونیوں کے برابر لکڑی کاٹنے کا بھید ہم لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا سلیمان کی یہ باتیں سن کر ہرام بہت آنندیت ہوا اور اس نے کہا آج یہوہ دھنے ہے جس نے دعوت کو اس بڑی جاتی پر راجہ کرنے کے لیے ایک بدھیمان پتر دیا ہے تب ہرام نے سلیمان کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ جو تُو نے میرے پاس کہلا بھیجا ہے وہاں میری سمجھ میں آ گیا ہے دیوداروں اور سنوور کی لکڑی کے وشے جو کچھ تُو چاہے وہی میں کروں گا میرے داس لکڑی کو لبانون سے سمدر تک پہنچائیں گے پھر میں ان کے بیڑے بنوا کر جو اس تھان تُو میرے لیے ٹھہرہ ہے وہی پر سمدر کے مارگ سے ان کو پہنچا دوں گا وہاں میں ان کو کھول کر ڈالوا دوں گا اور تُو انہیں لے لینا اور تُو میرے پریوار کے لیے بھوجن دے کر میری بھی اچھا پوری کرنا اس پرکار ہرام سلیمان کی اچھا کے انصار ان کو دیوداروں اور سنوور کی لکڑی دینے لگا اور سلیمان نے ہرام کے پریوار کے کھانے کے لیے اسے بیس ہزار کور گے ہو اور بیس کور پیرا ہوا تیل دیا اس پرکار سلیمان ہرام کو پتیورش دیا کرتا تھا اور یہواں نے سلیمان کو اپنے وچن کے انصار بدھی دی اور ہرام اور سلیمان کے بیچ میل بنا رہا برن ان دونوں نے آپس میں واچا بھی باندھ لی اور راجہ سلیمان نے پورے اسرائیل میں سے تین ہزار پروش بیگار لگائے اور انہیں لبانون پہاڑ پر پاری پاری کر کے مہینے مہینے دس ہزار بھیج دیا کرتا تھا اور ایک مہینہ تو وہ لبانون پر اور دو مہینے گھر پر رہا کرتے تھے اور بیگاریوں کے اوپر ادونی رام ٹھہرایا گیا اور سلیمان کے ستر ہزار بوجھ دھونے والے اور پہاڑ پر اسی ہزار ورکش کاتنے والے اور پتھر نکانے والے تھے ان کو چھوڑ سلیمان کے تین ہزار تین سو مکھیے تھے جو کام کرنے والوں کے اوپر تھے پھر راجہ کی آگیا سے بڑے بڑے انمول پتھر اس لئے کھوٹ کر نکالے گئے کی بھون کی نیو گڑے ہوئے پتھروں سے ڈالی جائے اور سلیمان کے کاریگروں اور ہرام کے کاریگروں اور گبالیوں نے ان کو گڑھا اور بھون کے بنانے کے لیے لکڑی اور پتھر تیار کیے آئے پانچ مندر کے بنانے کی تیاری اور سور نگر کے ہرام راجہ نے اپنے دودھ سلیمان کے پاس بھیجے کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہاں ابھیشکت ہو کر اپنے پتہ کے ستھان پر راجہ ہوا ہے اور دودھ کے جیون بھر ہرام اس کا مطر بنا رہا اور سلیمان نے ہرام کے پاس یوں کہہلا بھیجا کہ تجھے معلوم ہے کہ میرا پتہ دودھ اپنے پرمشور یہوا کے نام کا ایک بھون اس لئے نہ بنوا سکا کہ وہاں چاروں اور لڑائیوں میں تب تک بوجھا رہا جب تک یہوا نے اس کے شترون کو اس کے پاوتلے نہ کر دیا پرنتو اب میرے پرمشور یہوا نے مجھے چاروں اور سے وشرام دیا ہے اور نہ تو کوئی ویروتی ہے اور نہ کچھ وپتی دیکھ پڑتی ہے میں نے اپنے پرمشور یہوا کے نام کا ایک بھون بنوانے کو ٹھانا ہے ارثات اس بات کے انسار جو یہوا نے میرے پتہ داؤد سے کہی تھی کہ تیرا پتر جسے میں تیرے ستھان میں گردی پر بیٹھاؤں گا وہی میرے نام کا بھون بنوائے گا اس لئے اب تو میرے لیے لبانون پر سے دیو دارو کاٹنے کی آگیا دے اور میرے داس تیرے داسوں کے سنگ رہیں گے اور جو کچھ مجدوری تو ٹھہرائے گا وہی میں تجھے تیرے داسوں کے لیے دوں گا تجھے معلوم تو ہے کہ سیدونیوں کے برابر لکڑی کاٹنے کا بھید ہم لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا سلیمان کی یہ باتیں سن کر ہیرام بہت آنندیت ہوا اور اس نے کہا آج یہوا دھنیا ہے جس نے